السلام علیکم سروڈنٹس آج ہم پڑھیں گے فیزیکل سٹیٹس و میٹر ہیں رول آف انٹرمالیکلر فورسی انٹرمالیکلر فورسیز ہم نے پیچھے جاپٹر میں پڑھے ہیں مالیکل کے درمیان جو فورسیز ہوتی ہیں وہ انٹرمالیکلر فورسیز ہوتی ہیں جیسے کہ میں باتا ہے کہ لیکورڈ، سولیڈ اور گیسیز تین فیزیکل سٹیٹس ہیں میٹر کی تو کیونکہ گیس کے مالیکل ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے دور دور ہوتے ہیں اس لئے انٹرمالیکلر فورسیز ویک ہوتی ہیں لیکورڈ کی اس سے سٹرونگ ہوتی ہیں کیونکہ لیکورڈ کے مالیکل کچھ قریب ہوتے ہیں گیس کے نسبت اور سولیڈ کے تو ایک ریگلر پیٹرن میں ارینج ہوتے ہیں اس لئے انٹرمالیکلر فورسیز اس لئے ان کی انٹرمالیکلر فورسیز ڈومینیٹ ہوتی ہیں لیکورڈ اور گیس کے نسبت ٹھیک ہے اچھا جی آگے بات کریں کہ لیکر سٹیٹ ہے جی لیکر سٹیٹ کے اندر دیفنیٹ والیم بٹ شیپ ایز نار دیفنیٹ ایسا میٹر کی ایسی شکل جس کا والیم پر دیفنیٹ ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص دیفنیٹ شیپ مجود نہیں ہوتی ہے لیکرڈ کو جس کا انٹینر میں بھی ڈالا جاتا ہے اس میں اس کی شکلی ثیار کر لیتی ہے پہلی فیزیکل اگر اس کی ٹیپیکل پرابارٹی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ویپوریشن مطلب پروسس آف چینجنگ آف لیکوڈ انٹو آ گیس فیز لیکوڈ کا گیس میں تبدیل ہو جانا ایوپوریشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایوپوریشن جا وہ کنڈسٹریشن کا ریورس پروسس ہے ایوپوریشن ہو کے لیکوڈ گیس میں تبدیل ہو جائے گا اگر اسی گیس کو اسی ٹمپریچر اتنی ہی ٹمپریچر پر تھنڈا کیا جائے گا تو وہ واپس لیکوڈ میں تبدیل ہو جائے گا جیسے کہ وارٹر کا ایک بالیکیول ہے یہ لیکوڈ شک فرم میں پایا جا رہا ہے تو اس کو گیس میں لی جانے کے لیے فورٹی پائنٹ سیون کلو جول پر مول انرجی درکار ہو گی یہ اس کی اگر پوریٹیو انرجی ہو گی ٹھیک ہے اندھا لیکوڈ سے مالیکوڈ آ رہینا لیکوڈ میں ہمیشہ مالیکوڈ ہوتا ہے کانٹنیوز موشن میں ہوتے کانٹیوز موشن میں ہوتے ہیں کانٹیوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لیکن ہر ٹھا لیکن ہرٹھ لیکوڈ کے مالیکوڈ کی کنیٹک انرڈی سیم نہیں ہوتی کچھ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے میجورٹی آف دا مالکول ہے کنیٹک انرڈی اور فیو ہے مور دن ایبریج کنیٹک انرڈی مالکول ہے مور دن ایبریج کنیٹک انرڈی آب ایسے مالکول جن کی کنیٹک انرڈی بڑھ جاتی ہے کہ ایک خاصے اوپر چلی جاتی ہے نارمل ویلیو سے تو وہ مالک جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سلیک پر سٹریٹ کو لیو کر دیتے ہیں تو اس کنڈیچن کو بھی ہم ایوپوریشن کہتے ہیں ایوپوریشن جہاں وہ کسی بھی تیمپریچر بھی ہوتی رہتی ہے لیکن ڈیبینڈ کرتا ہے کہ تیمپریچر کتنا زیادہ زیادہ تیمپریچر ہے تو ایوپوریشن زیادہ ہوگی تیمپریچر کم ہے تو ایوپوریشن کم ہوگی اور ایوپوریشن جہاں وہ کولنگ کا سبب بنتی ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے قریب جو تیمپریچر بہت زیادہ کام ہوتا ہے تھنڈک فیل ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایوپوریشن اور ایوپوریشن کی دوسری شکل ٹرانسپریشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کیسے کولنگ کاز کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایک سرفیس کے اوپر سے جب ایوپوریشن ہو رہی ہوتی ہے یہ درماظر بنکی ہے اچھا یہ ایوپوریشن کیسے کولنگ کاز کرتی ہے جب لکڑ کی سرفیس کے مالی کیو دوہت مسال کے طور پہ یہ اوپر کی سرفیس کے مالی کو لیں جب ایوپوریٹ ہوتے ہیں لیو کرتے ہیں ٹرانسپریشن کو تو جو ڈریشن والے ہوتے ہیں ان کا ٹرانسپریشن بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کم ٹرانسپریشن پھر انوارمنٹ سے اپنے ٹرانسپریشن کو مینٹر کرنے کے لیے انوارمنٹ سے ٹرانسپریشن لیتے ہیں تو انوارمنٹ کا ٹرانسپریشن اس کے کارڈنگ جائے وہ کام ہو جاتا ہے انرجی جو ایبزور کی جاتی ہے سراؤننگ سے اس کی وجہ سے جو سراؤننگ ہوتی ہے اس کا ٹرانسپریشن بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اور ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہاتھ کے اپر الکوہل ہے یا آپ نہ آکے نکلے ہیں تو اس وقت پنکے کے ریچے بیٹھتے ہیں تو وہ ایوپوریشن کا پروسس وہاں پہ ہوتا ہے اور ہمیں ہمارا انوارمنٹ جائے اور ہمیں ٹھنڈک فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ ویپوریشن ڈیپینڈ کون تر فالنگ ویپوریشن ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ ٹیکٹرز کے اوپر جیسے کہ سرفیس ایریا سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ویپوریشن کا پروسس زیادہ ہوگا زیادہ سرفیس ایریا بھی زیادہ ویپوریشن ڈیپینڈ کریں گے تو سرفیس ایریا زیادہ ہونے سے ویپوریشن زیادہ ہوگی اور تمپیچر کی بات کریں گے تو یہ بھی ڈیریکٹلی پروسنل ہے جسنی تمپیچر زیادہ ہوگا اتنا ہی اوپوریشن کا پروسس زیادہ ہوگا انٹرمالیکولر فورس اوپوریٹ ریپیڈلی ٹھیک ہے یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ زیادہ جسنی تمپیچر مالیکولبرکی مالیکول جن کی مالیکولر فورس سٹرونگ ہوتی ہیں ان کے اندر مالیکولر ڈیفیکلت ہوتی ہے جن کی مالیکولر فورس سٹرونگ ہوتی ہیں ان کی مالیکولر جیسے اسے کی وارٹر ہے اس کی سٹرگ انٹر مالکل رفورس ہے اس کمپیر ٹو الکوہل تو وارٹر کی ویپریشن ویگ ہوگی اس کمپیر ٹو الکوہل الکوہل کے مالکل اپریٹ فاسٹر دن وارٹر